تو آج میں آپ کے لئے دیکھ کر آئی ہوں ایسے یوسفل کچن ٹپس جنہیں فالو کر کے آپ بھی اپنے کاموں کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں کی بجت ہوگی تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج کی میری پہلے ٹپ سابون سابوندانی اور یہاں پر جو ہم برتن ماجنے کے لئے سکربر کا استعمال کرتے ہیں یعنی جو سپنچ ہوتے ہیں سکربر ہوتے ہیں ان کو لے کر ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے لئے بہت یوسفل ٹپ ہونے والی ہے آپ کی سابوندانی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹپ میں آپ کو ایک باؤل پر کر کے دکھا رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں بڑا باؤل ہے جو آپ کا خراب ہو چکا ہے اسے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ ٹپ فالو کر سکتے ہیں آپ کو دو یا پھر چار ربر بینڈ لینے ہیں جتنا بڑا آپ کا باؤل ہے اس طریقے سے ربر بینڈ ڈال دیں دو چار یا پھر آٹھ ربر بینڈ بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا باؤل سوپ ہے جس سے آپ ہاتھ دھوتے ہیں نہاتے ہیں باؤل میں رکھا ہوتا ہے سابوندانی میں اکثر تو جب بھی ہم اسے نہاتے ہیں کافی اس میں پانی رہتا ہے ایسے سابوندانی میں رکھتے ہیں تو سارا نیچے کا جو ایریا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے سابون بہتا رہتا ہے اور سابون کا پانی بھی ادھر بیدھر جانے کی وجہ سے اور ساری چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ایک فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ اس طریقے سے ربر بینڈ لگا کر سابوندانی کے اوپر نیچے کوئی چیز آپ کو جرور رکھنی پڑے گی اگر آپ اس طریقے کا باؤل کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے آپ سابون کو ٹکا دیجئے اور جتنا بھی اس کے اندر گیلا پانی نیچے نکلے گا اس کو آپ کپڑے دھونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ کے کپڑوں میں بھی بہت اچھی سمیل آئے گی جس سے آپ کا نیچے کا جو ایریا ہے وہ خراب نہیں ہوگا اور سابون کا پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس ٹپ کو آپ کچن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں برطن مانجنے والے جتنے بھی یہاں پر جونے ہوتے ہیں سکربر بولتے ہیں سپنچ بولتے ہیں کچھ بھی جو بھی بولتے ہیں آپ تو اس کے لیے بھی آپ اس ٹپ کو فالو کر سکتے ہیں برطن دھونے کے بعد بھی سپنچ ہوتے ہیں کوئی پرانا ہے اسے بنا لیں روٹ بینڈ لگا کر تو جتنا بھی پانی ہوگا سپنچ کا سکربر کا آپ کے بول میں آ جائے گا پھر آپ اسے نکال سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں باتھ روم میں بھی اور کیشن میں کیسی لگی یہ ٹپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا میری اگلی ٹپ فریج کو لے کریں فریج میں کبھی کبھی بیٹ سمیل آنے لگتی ہے تو جس سے آس پاس کی جو رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں دودھ ہو یا کوئی بھی ایسی کھانک چیز رکھی ہو تو اس میں وہ سمیل چلی جاتی ہے اس بیٹ سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بیٹ لے لینا ہے بیٹ کو ایسے ہی یا پھر کسی پریٹ میں رکھ کے آپ فریج میں رکھ دیں تین چار دن فریج کے اندر ایسے ہی رہنے دیں فریج کی زیتنی بھی بیٹ سمیل ہوگی وہ یہ بیٹ سارے ایبزورپ کر لے اس کے بعد اس سے نکال دیں آپ کی فریج سے آنے والی کسی بھی طریقے کی بیٹ سمیل پورے طریقے سے ختم ہو جائے گی میری اگلی ٹیپ اس طریقے کے کومبو کو لے کر رہے جب ہم کسی مول وغیرہ میں جاتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہم ایک ساتھ لے آتے ہیں پورا کومبو ہی اس کا ملتا ہے تو ایسا ہے جو نیٹ کا ان کا بیگ آتا ہے اکثر ہم انہیں فینک دیتے ہیں اس کا بھی آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ پیاز لہسن ادرک رکھیں آپ کا جو بھی سٹور ہوگا وہاں پر انہیں ہینک کر سکتے ہیں ایک تو ہوا آر پا جائے گی آپ کی جو ڈرائی سبجیاں جیسے پیاز ہے آلو ہے یا ادرک ہے لہسن ہے تو وہ خراب نہیں ہوں گے ایسے نیٹ کے جو بیگ ملتے ہیں ہمیں تو ان میں آپ اپنی سوکی سبجیاں جو مہینوں تک خراب نہیں ہوتی ہیں ان میں ڈال کے پیک کر کے کہیں بھی ہینک کر سکتے ہیں دیوں کو جلانے کے بعد ہم انہیں بیکار سمجھ کر فینک دیتے ہیں پر آج میں آپ کو ایسا اپائے بتاؤں گی جس کا استعمال آپ سال بھر تک کر سکیں گے اور دیوں کو جلانے کے بعد آپ انہیں بھول کر بھی نہیں فینکیں گے تو چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں ان دیوں کو آپ کیسے استعمال میں لاسکتے ہیں یہاں پر میرے پاس کچھ دیئے ہیں دیوالی کی رات سبھی گھروں میں سرسوں کا تیل ڈال کر دیئے جلائے جاتے ہیں باہر دیواروں پر بھی ہم انہیں رکھ دیتے ہیں دیوالی کی رات ہلکی سی سردی اور اوس پڑتی ہے جس کی وجہ سے دیئے کافی گریسی چپ چپے ہو جاتے ہیں تو ان کا آج ہم ایسا اپائے کریں گے جس سے آپ انہیں سال بھر تک استعمال کر سکیں گے تو پلیز کے لیے آپ کو ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا پڑے گا اور ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا بھی یوسفل لگتا ہے تو پلیز سے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی فرینس کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم دیئوں کی باتی کو الگ کر دیں گی اب ایک لیٹر ہم ہلکا گرم پانی لے لیں گے ایک برطن میں اس کے بعد اس میں ایک چمچ بھر کے بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا نہیں ہے تو آپ ایک چمچ نمک بھی ڈال سکتے ہیں ایک بار دیوں کو ڈالنے کے بعد ہم انہیں مکس کر دیں گے اس کے بعد ایک چمچ لکوڈ ویم جیل ڈال دیں گے لکوڈ ویم جیل نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کپڑے دھونے کا صرف بیس میں ڈال سکتے ہیں اچھے سے ساری چیزوں کو ملا دیں گے اور ہم اسے دس منٹ تک کیلئے ایسے ہی گرم پانی میں ڈپ کر کے رہنے دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیئے کتنے گندے ہیں ایک بار ہلکی ہاتھوں سے انہیں رگڑ کر صاف کر لیں گے اور ایک گھنٹے کیلئے پانی میں ڈپ کر کے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے پھر جس سے آپ برطند ہوتے ہیں وہ بار لے لیں اور تھوڑا سا سکربر سے آپ اسے رگڑ کر صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد آپ اچھے سے انہیں دھولیں ان کے جو سائیڈ پہ کالا سا لگ جاتا ہے جلانے کی وجہ سے وہ تو نہیں جائے گا لیکن اندر سے یہ پورے طریقے سے جو ان کے اندر تیل ہے نا وہ صاف ہو جائے گا تو سارے دیئے کو میں نے صاف کر لیا ہے صاف کرنے کے بعد دیکھیں دیئے تیار ہو گئے ہیں یوز کرنے کے لئے اب انہیں اچھے سے سکا لیں گے سکانے کے بعد یہاں پہ میں نے دو سے تین دیئے لیے ہیں دو چمچ آپ ٹائڈی یا پھر جو بھی آپ کے گھر میں صرف استعمال ہوتا ہے وہ لے لیں اس کے بعد میں نے تھوڑی سی گملے کی صاف مٹی اور تھوڑی سی ریت لی ہے مٹی اور ریت ایک دم سے صاف چاہیے گندی نہیں لینی ہے اس کے بعد اس میں آپ ہاف لیمن کا رس نچوڑ دیں تو جو یہاں پہ ہم نے صرف لی ہے دو چمچ اس میں بھی ہم لیمن کا رس اس میں اس طریقے سے نچوڑ دیں گے تو اچھے سے مکس کر لیں صرف کو بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے صرف اور نیمو کو اچھے سے ملا لیں اب ایک جو ہم نے دیا صاف کر کے رکھا ہوا اس میں اچھے سے بھر دیں زیادہ پتلہ کر لیں گے تو بھرا نہیں جائے گا اچھے سے دبا دیں اور اسے سیٹ کر کے آپ اسے سکانے کے لیے رکھ دیں اب جو ہم نے ریت اور مٹی لی ہے اس کو بھی اچھے سے ملا دیتے ہیں نیمو کے رس کے ساتھ میں پرانے جمانے میں لوگ یا تو پھر مٹی سرف کے ساتھ راکھ یا پھر سرف کے ساتھ برطنوں کو صاف کیا کرتے تھے برطن بھی بہت آسانی سے صاف ہو جاتے تھے اگر آپ ان کا یوز نہیں کرتے ہیں ویم کا استعمال کرتے ہیں یا پھر جیل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتے ہوں ایک ٹریک اکثر برطن صاف کرنے کے بعد کبھی جو ہماری ویم بار جو اس طریقے سے درائی ہونے کے لیے رکھ دیں دھوپ میں یا کہیں پر اچھے سے جب درائی ہو جائیں تو کہیں بھی آپ انہیں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں آپ کہاں یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں کوئی پرانا توا ہے کڑھائی ہے یا کوئی ایسا برطن ہے جو جل گیا ہے جو آسانی سے صاف نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ تواے کو جیسے آپ پانی ڈالیں گے سوکتا جائے گا جس میں ہم نے سرف ڈال لکھی ہیں دیئے کو وہ اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے اس پر رگڑتے رہیں دو منٹ تک رگڑیں گے جیسے ہی آپ رگڑیں گے کچھ دیر کے بعد آپ کا جو توا ہے بہت آسانی سے صاف ہونے لگے گا اگر آپ کا توا بہت جلا ہے جو برطن کو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ریت اور مٹی والے دیئے سے کر سکتے ہیں تو دیکھئے ایک دیڑ منٹ کے بعد ہی میں اس طریقے سے رگڑ رہی ہوں اسے اور توا ہمارا بیچ میں اسے صاف ہونے لگیا ہے کناروں پر سے ابھی صاف نہیں ہوا ہے تو یہ جو پانی ہے سرف والا اسے میں ہٹا دیتی ہوں کتنے دیکھیں میلس کی اتر چکی ہے میں اب آپ کو تھوڑا سا صاف کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس طریقے ساتھ آپ کتنے بھی جلے کالے برطن ہوں یا پھر آپ لوہے کے کسی برطن کو صاف کرنا چاہتے ہیں کسی کڑھائی کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جیسا لگے کہ اگر ریت سے ہو سکتے ہیں تو ریت سے نہیں تو صرف سے یا پھر ویم بار سے بھی آپ بہت آسانی سے انہیں کلین کر سکتے ہیں ویم بار بچ جاتی ہے تو دیئے میں بھر کے رکھ لیں اور تھوڑا سا نیمبو مٹی میں اور صرف میں ملا کر بھی آپ انہیں سکھا کر کچن میں کہیں برطن سٹور کر دیں جب بھی آپ کو برطن صاف کرنے ہے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں ابھی میرا طواج صاف نہیں ہوا میں پورا صاف کر لوں گی اور بہت آسانی سے آپ پرانے جلے ہوئے طوے کو کڑھائی کو کسی بھی چیز کو بینہ محنت کے صاف کر سکتے ہیں اس کے لئے نہ ہی آپ کو کسی بھی انٹ پتھر کے جرورت پڑے گی نہ ہی کسی سکرابر کی نہ ہی کسی ایسے کیمیکل کے جرورت پڑے گی جو کافی مہنگے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک یا پھر دو دیا آپ سادہ بھی جرور رکھیں سادہ یعنی پلین دیا برطنوں کو رگڑنے کے لئے بہت کام آتا ہے کئی بار برطن زیادہ جل جاتے ہیں تو سادے دیئے سے آپ رگڑ کر انہیں صاف کر سکتے ہیں تو اگلی بار آپ کو آج کی ویڈیو بہت یوسفول لگی ہوگی تو پلیس چینل کو سبسکراب کر لینا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دینا اپنی فیملی فرانس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا تھینکس